آتنکیوں کا سچ آخر کیا ہے؟ ان آتنکیوں کا آقا آخر کون ہے؟ ان آتنکیوں کو ٹریننگ آخر کس نے دی ہے؟ کس نے انہیں پیسہ مہیا کروایا ہے؟ اور کس نے انہیں ہتھیار دیئے ہیں؟ کیا ان آتنکیوں کا پاکستان سے بھی کوئی کنیکشن ہے؟ اور یہ جاننا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ حملے کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس کے خوراستان برانچ نے لی ہے اور یہ وہی آئی ایس کے آتنکی ہیں جن کی پورے نگاہیں بھارت پر بھی رہتی ہے اور یہ وہی خوراستان برانچ ہے جس کا جنم تعلیقے تالیبان پاکستان کی کوک سے ہوا ہے اور اگر ماؤس کو حملے میں پاکستان کا لنک سامنے آیا ہے تو پوتن پھر انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں کمر سیدھی نہیں کر پا رہا پکڑا گیا آتنکی چہرہ سوجا ہوا ہے ہاتھ میں ہتھ کھڑی اور شیشے کے کمرے میں بند دوسرے آتنکی کو دیکھئے اسے ویل چیئر پر بیٹھایا گیا ہے گنونے قرط کے بعد چہرہ چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہے ایک تو نہیں کل گیارہ لوگوں کو روس کی سرکشہ ایجنسیوں نے گرفتہ کیا ہے جن میں سے پانچ سیدھے طور پر رکھت کا دریہ بہانے کے لیے ذمہ دار ہیں راشترپتی پوتن نے سب کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے لیکن سوال ہے ماؤس کو میں حملے کی ذمہ داری یا آتنکوادی کس دیش کے ہیں کس نے بھیجا ان آتنکیوں کو ماؤس کو کو جلا ڈالنے کے لیے کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو ہتھیار کس نے دی ہتھیار چلانے کی ٹریننگ اور کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو دس ہزار دولار ماؤس کے ان سو داغنوں کے پیچھے ہاتھ کس دیش کا ہے ان سارے سوالوں کے جواب ابھی ہوا میں تیار رہے ہیں روس کی سرکشہ ایجنسی FSB ایکشن میں ہے FSB نے جن آتنکوادیوں کو پکڑا ہے ان کے پاس سے جو چیزیں برامت ہوئی ہیں وہ چار دیشوں سے ان کا کنیکشن اسٹھاپت کرتی ہیں ماؤس کو میں موت کے سنامی کے پاکستان کنیکشن کی جانچ آتنکیوں کے پاس سے ملا تازکستان کا پاسپورٹ ترکی میں آتنکوادیوں کو ٹریننگ ملنے کا شک روس نے کہا یوکرین کا لنک پکڑا ہے امریکہ نے آتنکوادی حملے کے پہلے آگاہ کیا تھا 133 موتوں کا پانچ دیشوں سے کنیکشن کا سچ کیا ہے پاکستان آتنک کی نرسری ہے یہ جگزاہر ترتھی ہے لیکن کیا پاکستان کے آتنک کی موسکو میں ہوئی موتوں کے ذمہ دار ہیں انٹرنیٹ پر ایسی کئی خبریں ہیں جو مانتی ہیں کہ پاکستان کے آتنکوادیوں کا موسکو کی موتوں سے سیدھا ریلیشن ہے سوطروں کے مطابق روس کو آتنکی حملے کے ساجش کرتاؤں کو پرابابیت کرنے میں پاکستانی کٹرپندھیوں کی بھومکا کی جانچ ہونی چاہیے مدھ یہ ایشیا میں بڑھ رہی چرمپندھی گدیویدھیوں میں پاکستان اور اس کے دوست ترکی کی بھومکا سامنے آئی ہے سوطروں کے مطابق تازکستان میں کچھ یواؤں کو پاکستان کے مدرسوں میں کٹرپندھ کی ٹریننگ ملی ہے یہ یواؤں آتنک فادی سنگٹھن آئسیس کا حصہ بن گئے ہیں اور اس سمیہ ترکی انہیں پناہ دیئے ہوئے ہیں موسکو حملے کی جانچ کر رہی روسی ایجنسیوں نے بھی حملہ وروں کے ترکی کنیکشن کا ذکر کیا ہے سنڈے گارجین کی ریپورٹ کے مطابق روس کی سرکشہ ایجنسیوں سے ملے انپٹ میں کہا گیا ہے کہ حملہ وروں کو ایک تازک ملک کے شرمپندھی نے بھرتی کیا تھا انہیں حملے کا آدیش ترکی میں ایک سرکشہ ایجنسی کے مادہم سے ملا تھا حملے کے بعد اس کی یوکرین کے راستے ترکی جانے کی یوجنا تھی جہاں انہیں آئی ایس آئی ایس کے پی کے پاس پہنچایا جانا تھا موسکو میں مارے گئے 133 سے زیادہ معصوموں کی موت کا 1500 سے زکنی لوگوں کا پورے روس کو تھرہ دینے میں پاکستان کی آتنک فادیوں کی بھونی کا کتنی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے کیونکہ اگر ایسا ہے تو بھارت کو بھی سجد ساوڈان اور سچیت رہنے کی بہت ضرورت ہے لیکن ابھی تو موت کے بعد موسکو میں پسرے سنناٹے کی تصویریں ان کی ریپورٹ جنہوں نے آتنکی حملے میں اپنوں کو کھویا ہے کھویا ہے قواهی آتنی دنیا کھویا ہے کھویا ہے کھویا ہے اگرم نور کھویا ہے ognی کھویم خودززیزززیزیزی کھوی ی بھاره کھوییی شرے پیش دیونسگی کھوییی س識توری کھوییی دیویویی کھویی کھویشتزیزیزیزم کھوییی کھوییی شخشویی Paniکیی نیبا کھویی شک موسکو میں یہ اب تک کا سب سے بڑا آتنکی حملہ ہے روس سرن رہ گیا ہے پچھلے ہفتے ہی ولادی میر پوتن نے پانچویں بار دیش کی باگڑور سمحالی ہے اور موسکو کو آتنکوادیوں نے خون سے رنگ دیا ہے آٹومیٹک ہتھیاروں سے اندھا دھوند فارنگ کی اس سے بھی نہیں بنا تو کروکس سٹی ہال کو آگ کے حوالے کر دیا ایتنا کھون کی روس کی رو کام پوتی ہے یہ для каждого из нас, یہ ترگیدی для всей страны سبالیزنوانی سے всего мира, из کتای в том числе سبالیزنوانی سے سبالیزنوانی سے سترانا наша بلشای تیخوی اکیان до بالتکی такие سبالیتی، تکی دنی سپاچیویت نس и как правильно сказал президент владیمیر پوتین мы должны быть всیمول یہ ترینک بھائیم ہے аکڈ заключается в том, что они хотели не только нас запугать на самом деле روس کی народ запугать невозможен они использовали в качестве оружия آتنگ کی خود نہیں جاتے بھیجے جاتے ہیں لیکن کس کے اشارے پر موسکو گئے کیا ان آتنگوادھیوں کو پاکستان میں ٹریننگ ملی اور ترکی میں بنا کیا ایردوان دے رہے ہیں پوتن کو دھوکا کس آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ روس کی راجدھانی کو قتلگاہ بنا دینے کا سیدھا کنیکشن پاکستان سے ہے تو پچھلے کچھ ورشوں میں روس میں پاکستانی نادرکوں کی سنکھا بڑی ہے یا تو چھاتر کے روپ میں روس میں پڑھ رہے ہیں یا پھر ویاببار کر رہے ہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ روس میں پاکستانی نادرکوں کے بیچ کٹرپنتیوں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور روسی ادھکاریوں کو پاکستانی نادرکوں کو ویزا دینے کی نیم کڑے کرنی چاہیے ان کے سوشل اور ایڈوکیشنل بیکگراؤن کی جانچ کرنی چاہیے پوتین کے راج میں بڑھتے روس میں پاکستانیوں کی بڑھتی سنکھا چنٹا کا بشے ہے یہ تاتھی پہلی بار سامنے نہیں آیا ہے لیکن کٹرپنت اس قدر بھائیاب ہو جائے گا پوتین کو اس کی آشن کا شاید ہی ہو پوتین کے باس اب وکلپ نہیں ہے موسکو میں ہوئے بھیشن آتن کی حملے کی جانچ جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اس میں چونکھانے والی جانکاری سامنے آ رہی ہے روس نے حملے میں شامل گیارہ لوگوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے جن کا سمبند افغانستان میں سکریہ اسلامیک سٹیٹ کے خوراسان سے ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب اسلامیک سٹیٹ نے روس جیسے شکتشالی دیش کو نشانہ بنایا ہے روس کے حال کے کچھ سب سے بڑے آتنگ کی حملوں میں آئی ایس آئیس شامل رہا ہے 2015 میں آئی ایس آئیس نے روس کے ویمان پر حملہ کیا اس حملے میں دو سو چوبیس یاتریوں کی موت ہو گئی 2017 میں سینڈ پیچ بارگ میٹرو میں بم ویسپورٹ کیا جس میں پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی اور اب کونسرٹ ہال میں گولی باری کر ایک سو تینٹیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مکشی روپ سے افغانستان میں ایس تیت آئی ایس کی شاکھا نے 2021 میں امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے بعد سے روس کو نشانہ بنایا ہے روس کی سرکشہ سیوہ FSB نے 7 مارچ کو ہی موسکو کے باز کلوگا کشتر میں ایک سمبھاویت حملے کو روکا تھا سوال ہے کہ آئی ایس آئی ایس روس کی بربادی کے پیچھے کیوں پڑا ہے اس سوال کا جباب آپ کو اتحاس کے کچھ پندوں میں ملے گا آئی ایس آئی ایس کے روس کو نشانہ بنایا جانے میں سیری آئی گری ید کی بھومی کا سامنے آتی ہے روس کے راشترپتی پتن نے 2015 میں ہستکشیب کر کے بیپکش اور اسلامی ستیٹ کے خلا راشترپتی بشار الاسد کا سمرتھن کیا تھا ایس آئی ایس آئی گری ید کا روک بدل دیا تھا اور یہی سے آئی ایس روس کے پیچھے پڑ گیا تازہ ہملا اس کا سب سے بڑا کبا ہے جس کسر روس یکرین کی لڑای پڑی پڑا ہے یکرین نے پورے دیش میں ہوای ہملا کا الارڈ جاری کر دیا ہے дать тем кто стоит за этой кровавой бойней совершить новое преступление یہ پی customizedیا تو روسی niی پیالو پیود دیشگی تو ایسی نیبی کنی جواب آئی Mکاری میری کامی بجرگا مقامی بش certی پید طیری اکنی رویıyor تو لیده کس قردی پیید کنی روس کی سرکشا ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ یہ حملہ یوکرین سے جڑا ہے حالانکہ اسلامی سٹیٹ آتنکوادی سمونے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اسلامی سٹیٹ سمونے سوچل میڈیا چینلوں پر ساجہ کیے گا ایک بیان میں حملے کی ذمہ داری لی ہے اسلامی سٹیٹ خوراسان پروونس یعنی ISKP کا گٹھل 2015 میں ہوا تھا یہ اسلامی سٹیٹ فور ایراک اور سیریا آئیسس کی ایک برانچ ہے جسے IS یا دائش بھی کہتے ہیں ISKP کے بننے کی کہانی تحریکے تالیبان پاکستان تی ٹی پی میں ہوئی پھوٹ سے جڑی ہوئی ہے خوراسان آج کے افغانستان، ایران، پاکستان اور ترکمینستان کے کچھ حصوں میں شامل تھا خوراسان کو فارسی بھاشا میں خوراسانے کہن بھی کہا جاتا ہے شروعات میں خوراسان لڑا کے آتنکوادی سنگچن الکایدہ کی ایک برانچ کے دور پر ہی کام کرتے تھے لیکن 2014 کے بعد خوراسان، قرورتہ کا ایک نیا نام بن گیا آئیسس کے قریب 20 موڈیول ہیں اور اس میں سب سے قدرناک آئیسس خوراسان کو ہی مانا جاتا ہے سنیوکت راش سرکشہ پرشت کے ایک ریپورٹ کے مطابق آتنکی سنگچن کے پاس 2500 سکری آتنکوادی ہی بچے ہیں آئیسس خوراسان روس کو ان گتیویدھیوں میں شامل مانتا ہے جو مسلمانوں پر اتیاچار کرتے ہیں اس ستیاچار کی کہانیاں سنا سنا کرے آئیسس جیسے سنگٹن پاکستان میں یواؤں کو اکس آتے ہیں بھڑکاتے ہیں انہیں مذہب کے نام پر قربان کرنے کی سیکھ دیتے ہیں اور پھر فیرائین حملوں کو انجام دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے امریکہ میں حملے کرنے کے بعد اوسامہ بن لادین نے پاکستان میں ہی شرن اصطلی بنائی تھی موسکو میں آتنکی حملے کا پاکستان کنیکشن ابھی پرمانک نہیں ہو پایا ہے لیکن کنیکشن ثابت بھی ہوتا ہے تو اس سے کسی کو کوئی اچرج نہیں ہوگا اس بیچ منظر منظر بھائیابہ ہے روس درد سے کرا رہا ہے 2004 میں بھی روس میں بیسلان سکول کے پاس ایسا ہی حملہ کیا گیا تھا اور پوتن نے اس وقت بھی کٹ ہو ریکشن لیا تھا پوتن نے دیکھا تھا کہ روس آتنکوادیوں سے نپٹنے میں کتنا سکشم ہے لیکن یہاں تار اگر یوکرین سے پاکستان سے جھوڑے ملے اور اس کی پشکی ہوتی ہے تو خامیازہ پاکستان کو بھگت نہ ہوگی موسیقی 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 موسیقی